میرے بھائیو اگر ہم اور آپ گوھر کریں تو ظلم کی چھوٹی چھوٹی قسمیں حتیٰ کی آپ دیکھیں ایک آدمی اپنے ماتحتوں کو گالی دیتا ہے اپنے ماتحتوں کو مارتا ہے ان پر ہاتھ اٹھاتا ہے اپنے غلام پر اپنے نوکر پر اپنے بچے پر زیادتی کے ساتھ تو شریعت اسے بھی ظلم قرار دیتی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ میرے بھائیو کہ ایک بار کہتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت ابو مسعود البدری رضی اللہ عنہ یہ بدری صحابی ہیں اور کہتے ہیں کہ میں کنتو عدربو غلامن لی بسوت میں اپنے ایک غلام کو اس کی کسی غلطی پر کسی غلطی پر میں اسے کوڑے سے مار رہا تھا تو پھر میں نے آواز سنا کہ جو ہے اے علم ابا مسعود اے علم ابا مسعود تو کہتے ہیں گصے کی وجہ سے میں نے اس آواز کی طرف توجہ نہیں دیا گصہ اتنا زیادہ تھا کہ میں نے سوچا نہیں کہ یہ آواز ہے کیسی کہتے ہیں پھر جب وہ آواز قریب آگئی تو میں نے پلٹ کر کے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کہہ رہے تھے اے علم ابا مسعود اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ اے ابو مسعود خبردار ہو جاؤ یعنی تم جو اپنے غلام کو مار رہے ہو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متنبہ کر رہے تھے اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اے ابو مسعود تم جانتے ہو کہ ان اللہ اقدر علیکہ من کا علیہ هذا الغلام جتنا تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے کہیں زیادہ اللہ تم پر قدرت رکھتا ہے یعنی جس طرح سے تم اپنے غلام کے ساتھ اگر ذاتی کر رہے ہو ایسے ہی اگر اللہ کو غزب آ جائے اللہ تبارک و تعالی کا غزب بڑک اٹھے تو اللہ تبارک و تعالی اسی وقت تمہاری گریفت کر سکتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طور پر متنبہ کیا اپنی اولاد کو تنبیہن مارنا عدبن مارنا تربیت کے لئے مارنا شریعت اسلامیہ نے حدبندی کے ساتھ جائز خرار دیا ہے لیکن ایک آدمی ظلمن اپنی اولاد پر زیادتی کے ساتھ اگر ظلم کرتا ہے اپنے ماتاتوں کے ساتھ ظلم کرتا ہے تو شریعت اسے میرے بھائیوں بدترین قسم کی بد اخلاقی قرار دیتی ہے مظالم قرار دیتی ہے جس پر انسان کے لئے گریفت ہے موسیقی موسیقی